بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں مدسر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر اسلام ہم نے اپنی چائنیز سیریز کا آغاز جو کیا تھا الحمدللہ وہ بہت کامیاب جا رہی ہے اور آپ دوستوں کو سیکھنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو رہی ہوگی انشاءاللہ آپ نے اگر پچھلے میرے لیکچر 1, 2, 3 اور 4 توجہ سے لیے اور میرے ساتھ مل کر اسے پرنونس کی ہے تو آپ کو لیسن نمبر 5 کا پہلے ہی بتا ہوگا کہ وہ کس طریقے کا ہوگا ہم نے دیکھا تھا کہ ہم لیسن نمبر 5 میں کیا چیز سیکھیں گے انیشیل پلس فائنل کا کمبینیشن کیونکہ ہم نے انیشیل الفاظوں کو اور فائنل کے الفاظوں کو ملا کر جو الفاظ بنانے ہیں ان کو کیسے پرنونس کیا جائے گا جب آپ یہ چیز سیکھ لیں گے تو آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی موجود پھنگین لکھی ہوئی ملے گی تو آپ اسے پڑھ سکیں گے سمجھنا بھی مشکل ہے کیونکہ ہم نے ابھی الفاظوں کے مطلب نہیں جانے تو جیسے ہم الفاظوں کے مطلب جان لیں گے تو ہمارے لیے چائنیز کوئی مشکل نہیں رہے گی چلیں بغیر وقت ضائع کیے گئے ہم اپنے لیسن نمبر 5 کا آغاز لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس آپ کے سامنے initial کا کمبینیشن موجود ہے جیسے ہمارے پاس یہ جو لفظ تھا b یہ ہمارے پاس کس میں سے تھا initial میں سے تھا اور ai ہمارے پاس کس میں سے بن رہے ai ہمارے پاس کس میں سے بن رہے کس میں سے بن رہے final pronunciation میں اگر آپ پچھلے لیکچر نکال کر دیکھیں تو آپ کو ai ملے گا تو ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا پائے کیا بن جائے گا پائے ابھی مطلب نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی ہم صرف پرنونسیشن سیکھ رہے ہیں پائے سمجھاری بات کی تو اسی طریقے سے لیسن نمبر فائف کا آغاز کرتے ہیں اگر چائنیز میں کسی بھی لفظوں کے آخر میں لفظوں کے آخر میں آپ یہ لفظ دیکھیں اے او کیا لفظ دیکھیں اے او تو آپ اس سے کیا پرنونس کریں گے سب سے پہلے اے او کو پرنونس کیا کریں گے آؤ لفظوں کے اے او آئے تو کیا پرنونس کریں گے آؤ او یو آئے تو کیا پرنونس کریں گے اے ای آئے تو کیا پرنونس کریں گے آئے 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 ای آئی ہو تو کیا پرنونس کریں گے ای ای اے این ہو تو کیا پرنانس کریں گے ان 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 امید ہے آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آرہا ہوگا سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے آؤ اب یہ لفظ اے او چینیز کے کسی بھی ورڈ کے نیچے آپ کو ملے یعنی کہ آخر پر ملے اینڈ والے لفظوں میں تو ہم اس سے کیسے پرنانس کریں گے جیسے یہ لفظ بی ہے تو آگے فائنل کا کمبینیشن ہے فائنل کے لفظ ہیں تو ہم اسے جب کمبائن کریں گے تو ان کے مطلب بھی چائنیز میں ہے وہ ہم بعد میں سکھیں گے سب سے پہلے ہمیں اس کی پرنانسیشن دیکھتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا پاؤ کیونکہ بی کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا پے کی آواز دیں گے کیا مطلب پڑھا گا پے کی آواز دیں گے کس چیز کی آو کی تو کیا بن گیا پاؤ پاؤ پی کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے پاس پیچھے کن لفظوں کے آواز دیں گا پھے کی کس کی پھے کی تو یہ کیا بن گیا پھاؤ 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 اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا ایم ایم کو میم سے مو مو تو یہ کیا بن گیا مو 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 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ڈی کو دیکھا تھا تے کی آواز تا کی تاو 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 ال کو دیکھا تھا ہم نے لا کی آواز دیکھا تھا لاو 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 ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس تھا او یو جیسے یہ دیکھا ہم نے یہاں پر دیکھا او یو او 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 جب یہ کسی لفظوں کے اینڈ پر آئے گا تو یہ کیا پرنانس کرے گا بی کو ہم نے دیکھا تھا پی اور یہ لفظ ہم نے میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں تو دوبارہ دیکھ لیں پو پھو مو تو لو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا آئے آئے کا مطلب چائنیز زبان میں لف بھی ہوتا ہے جیسے ہم آئے لف یو بولتے ہیں تو اس میں لف کا مطلب آئے بھی ہوتا ہے لیکن ہم یہ ہمارے کمبینیشن میں ہے تو ہم اسے کیسے پرنانس کریں گے پائے پھائے پھائے مائے مائے تائے لائے اوکے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے او 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 ٹھیک ہے جی تو اسے کیسے پرنانس کریں گے پائے پائے پھے پھے مائے تے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس ہے آن تو آن آن اس کو پن پن پھر آئے گا پھن پھن اس کے بعد آئے گا من من اس کے بعد آئے گا تن تن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پھر ان ان پن پن من تن ٹھیک ہے جی انشاءاللہ امید ہے آپ لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا اور انشاءاللہ اگر کسی بھائی کو کسی بہن کو سمجھ نہ آئی ہو تو دوستو نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں ہم کوئی اور میتھڈ بھی استعمال کر لیں گے اور اپنا خیال رکھے گا جی اور دعاوں میں یاد رکھے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا انشاءاللہ آنے والے سیکشن میں ہم ان کے مزید کمبینیشن جانیں گے ٹیبل کی صورت میں اور انشاءاللہ وہ ٹیبل سیکھنے کے بعد آپ لوگ چائنیز پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے پھر ان لکھی ہوئی آپ کو سمجھنے میں دیکھنے میں کوئی بھی نہیں روک سکے گا اوکے چھیں اللہ حافظ موسیقی